دوسرے شہروں کی بات کی جائے تو جہاں جانور لوگ قرید کے اپنے گھروں کو لے گئے ہیں وہاں پر خوب ان کی آو بھگت بھی کر رہے ہیں بچوں کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو کھلایا اپلائے جائے کیونکہ جانوروں کی سیوہ کرنے سے جو قربانی کا عجر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملتا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جی بالکل اس وقت میں سرگودہ کے علاقہ کوٹ فرید میں موجود ہے کہ جہاں پر بچوں نے عید الازہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو کیٹ واک کرانے کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی خاطر توازہ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں کہ بچے جو ہیں کہ کوئی تو گلی میں لے کے گھوم رہا ہے کوئی اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے کوئی سیلفیاں بڑھا رہا ہے اور یہاں پر جو کیٹ واک ہوئی ہے اس میں حصہ لینے والی ایک یہاں پر ہمارے ساتھ بچی بھی موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بچی کا اسی دید الازہ کے قربانی کے جانور کے حوالے سے کیا کہنا جی ہے السلام علیکم علیکم السلام بیٹے کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر بیڑا اور بکری آئیے ہم بہت کچھ ہیں ہم سیب کھلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں پھٹتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اور بہت مزا آتا ہے آج بھی ہم آج ہم اسے کیٹ واک کروا رہے تھے تو بہت مزا آیا تھا دیکھا کہ اس معصوم بچی کا کہنا ہے کہ ان کا جوش ان بچوں کا جذبہ ہے کہ ان کا کہنا کہ جو گھر میں یہ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ہم بڑی خاطر توازہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے انہوں نے ایک یہاں پر کیٹ واک کا احتمام کیا جس میں نمبر ون اور نمبر ٹو آنے والے کو انعام بھی دیا جا رہا ہے بہت شکریہ سیف خان موجود تھے ان بچوں کے ساتھ جو کہ جانوروں کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ جہاں خوبصورت جانوروں کی بات آتی ہے وہیں جو ساہیوال کے جانور ہیں اپنی اقت قات اور